جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش اگر مان لیا جائے کہ بارہ ربی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہوئی ہے تو ایک عام آدمی کو اس دن کیا کرنا چاہیے قرآن حدیث سے اس کی منع کیا دلیگ مل دیئے دیکھیں چاہے بارہ ربی اللہ علیہ وسلم کو یا سائی کا کوئی بھی دلیگ ہوئی ہے تو ایک عام انسان کو وہی کرنا چاہیے جو قرآن حدیث سے ثابت ہے جو صحابہ نے کیا تابعین نے کیا پہترین زمانے نے کیا ہم وہی کریں گے اور وہی ہمارے لئے کافی تو کوئی دن اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی فلاں دن کوئی دن سال بر کا کوئی بھی دن پی نہ ہو وہ دن میں ہم وہی کریں گے جو ہمیں سکھایا گیا اور اسی طرح بارہ ربی اللہ علیہ وسلم کے دن بھی ہمیں وہی کرنا ہے جو صحابہ اکرام نے کیا اور وہ ہے کہ باقی دنوں کی طرح عامل کرتے ہیں باقی دنوں کی طرح عامل چاہیے میرے انسان سے تو جو قرآن حدیث میں وہی کرنا چاہیے لیکن یہ اکثریت جو بریلویں کی ہے ان لوگوں نے برسگیر ہندو پاک اور دوسری جگہوں میں اتنا ہنگامہ مچائے ہوا ہے کہ عام عدمی کنفیز ہو جاتا ہے کہ واقعی ہم محبت کرتے ہیں رسول سے کہ نہیں یہ لوگ اتنا تازیہ نکال رہے ہیں جلوس نکال رہے ہیں گھر سجا رہے ہیں نئے کپڑے بنا رہے ہیں کھانا پینا کھا رہے ہیں دوسروں کو کھلا رہے ہیں بہت کچھ نجر آ رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا کنفیزن ہوتا ہے اس بات اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ پاکستان اور ہندوستان میں سب سے زیادہ انہی کی اکثریت ہے تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں اگر بیسے دیکھیں گے تو آج زیادہ لوگ تو بے نمازی ہے اب کیا ہم سب کو بلٹی فیل کر رہے ہیں میں نماز کرنے جا رہا ہوں تو بے نمازی ہے تو زیادہ لوگ تو کبھی دلیل نہیں ہیں اب دنیا کے طرح ایسا بک بھی آیا ہے جب دنیا کے اکثریت یہ مانتی تھی زمین چپٹی ہے لیکن وہ زمانے میں بھی زمین چپٹی نہیں تھی تو ہمارے لئے دلیل کیا ہے فران میں کیا ہے اور اس میں کوئی بھی انسان کو بلکہ ایسے موقعے پر استعمال کرنا چاہئے لوگوں کو ہم باتیں بتائیں صحیح کیا چیزیں بتائیں اور انفرمیشن پہنچائیں کیونکہ بہت سائے لوگ چیزیں کرتے ہیں جذبے سے دیکھیں من کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ کیا چیز سے یہ رہتے ہیں اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم مانتے ہیں نبی مانتے ہیں تمام نبیوں پر ہم ایمان لگتے ہیں البتہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی سبسم کی شریعت قوم بات کرتے ہیں لیکن بحیثتی نبی ان پر بھی ہمارا ایمان ہے اور پہلے کے انبیاء پر بھی ہمارا ایمان ہے لیکن عیسائی لوگ جس طرح سے مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ہم تو نہیں مانتے ہم اس طرح نہیں مانتے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا دعویٰ یہ ہے ہمارا یقین یہ ہے کہ سب سے بہتر طریقے پہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اس روح زمین پہ ہم ہیں مسلمان ہیں باقی پوری عیسائی قوم جس انداز سے عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہی ہے وہ حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مان رہی ہے لیکن ہم مان رہے ہیں ہمارے دعویٰ ہیں تو ایسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ ان کو ماننے کا جو طریقہ ہونا چاہیے قرآن و حدیث کی مطابق اس طریقے پر ماننا ہے محبت کے اظہار کا بھی ہوئی طریقہ ہونا چاہیے جو قرآن و حدیث میں ہے تو ہمیں اللہ کے کسی سے بھی محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں کہ ان کے فرامین پر عمل کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے اس پر عمل کیا جائے یہ محبت کا تقاضہ ہوتا ہے محبت کا تقاضہ ہی نہیں ہوتا ہے کی کچھ ایسی ایکٹیوڈیز بنا لی جائیں جو خود ہمارے محبوب کے خلاف ہو ہمارے محبوب نے جسے منع کیا ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات بنانے سے ایجاد کرنے سے منع فرمایا ہے جس بات سے ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے اس بات کو کرنا یہ محبت نہیں ہے یہ محبت کے منعفی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اتھائی بخاری کی کھی قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوسر پر پانی پلا رہے ہوں گے تو کچھ لوگ آئیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے گا کہ یہ بھی ہماری امت کے لوگ ہیں تو کہا جائے گا تو فرشتے ان کو ہٹا دیں گے تو سوال ہوگا تو فرشتے کہیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَسُ بَادَكَ کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کتنی نئی چیزیں ایجاد کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے کہیں گے کہ سوہکن سوہکن لمن غیر آبادی سوہکن سوہکن لمن بدل آبادی بعض راتوں میں غیر آبادی ان لوگوں کو ہٹاؤ یہاں سے ان لوگوں نے میرے بعد چینج کر دیا دین کو بدل دیا تبدیل کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوں گے اس محبت سے یعنی محبت کا جو یہ طریقہ ہے اس سے ہمارے نبی خوش نہیں ہوں گے بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوں گے اس لئے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو وہ طریقہ اپنا یہ جو صحابے کرام نے اپنایا تھا وہ طریقہ اپنا یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھئے سنائیے بتائیے نماز پڑھئے لوگوں کو سکھائیے اللہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھئے لوگوں کو اللہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی واقعات بتائیے یہ محبت کا قریب ہے جی جی اچھا یہاں ایک اہم بات یہ یاد رکھیں ایک بنیادی بات یہ یاد رکھیں کہ محبت کرنے کا یہ معنی نہیں ہے یعنی کہ آپ کا اس کے محبت کرنے کی وجہ سے آپ کے غلط عمل بھی دلیل بن جائے یعنی آپ کو محبت ہے آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ محبت ہے تو آپ اس محبت کے لئے کوئی غلط عمل کریں تو چونکہ آپ محبت کرنے اس لئے وہ عمل صحیح ہے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے جبھی شیخ کی فائد میں بتایا نا عیسائیوں کے بارے میں عیسائیوں کے غلو کا ذکر ہے کہ ان کو ابن اللہ وہ کہتے ہیں یہ تذکرہ موجود ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے عیسائیوں کی عیسیٰ سے محبت کا انکار نہیں کیا ہے لیکن اس محبت کے نتیجے میں جو غلط طریقہ ہے اس کا انکار کیا ہے معلوم کیا ہوا معلوم ہوا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کو کسی ذات سے محبت ہو اور محبت ہوتے ہوئے وہ انتہائی غلط بلکہ کفر بلکہ شرک تک جا پہنچے تو ہمیں اپنے بھائیوں کے بارے میں بعض دفعہ ایسا کہا جاتا ہے نہیں کہ جو لوگ فلاں ایسا کرتے ہیں وہ محبت نہیں ہے ان کو اللہ کے رسول نہیں نہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے ہمارے ان بھائیوں کو تھوڑی سی غلط پہمی ہے یا تھوڑا سمجھ کا فیر ہو گیا ہے ان کے محبت کا رخ بدلنے کے ضرورت ہے محبت نہیں اللہ کے رسول پہ ہے جیسے ہم کو ہے اسے من کو بھی ہے جیسے عیسائیوں کو عجبت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت لیکن اس محبت کا رخ چکی چینج تھا جیسے یہاں چینج ہے اس لیے غلطی اور مشٹک یہاں ہو رہی ہے بات صرف جی ایک حدیث ہے جس کا محفوم لگ بھگ ایسی ہے ٹھیک سے مجھے یاد نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسا چیز کو یہ ذات کرتا ہے جسے کہ لوگوں کو فائدہ ہو لوگوں میں بلکل وہ مشہور ہو گیا ہو لوگوں کو فائدہ ہو پہنچ رہا ہو تو یہ چیز صحیح ہے اور اس کا سواب بھی ملتا ہے تو ایسے کوئی حدیث ہے کیا ایسی حدیث نہیں ہے ایسی حدیث نہیں ہے جو حدیث ہے نا وہ یہ ہے جو حدیث ہے نا وہ یہ ہے جو بتاتے ہیں باس رو اس پر بدت حسنہ کے طور پر بدت حسنہ کے طور پر یہ حدیث دیتے ہیں سنن رب جماجہ میں حدیث ہے صحیح سننس ہیں جی شک میں شہر کروں اس کے بار اس کا گناہ بھی ملے گا اور جو کو اس کا نفل کرے گا اس کا گناہ بھی ملے گا ان کا گناہ کم بھی دی اب یہاں پر کیا ہے بھائی بھائی آپ سوچو جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ یہ سٹریم شکل کی ہیں ہم لوگ ابھی زندگی میں آپ سٹریم شکل کی ہیں ہم لوگ سب مل رہی ہیں الہم دلہ آپ سب آرینس کے طور پر شریک ہو رہے ہیں اور ایک دن ہم سب کا انتقال ہونا ہے ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ سٹریم کا سکسلہ یہ پروگرام کا سمسلہ اس طرح سے آگے بھی کنٹیگو رہے گا تو ہمیں امید ہے کہ مرنے کے بعد اس کا سواب مدتہ رہے گا اب گھر میں ایک مثال کے طور پر کوئی شخص کو ایک اچھا کام شروع کرتا ہے یہ حدیث کے تحت یہ بات نہیں کہی لیکن مان لیجئے کسی نے کوئی برا کام شروع کیا اسے مثال کے طور پر بعض لوگ ایک سسٹم بنا دیں کہ ہر سنیچہ رات مووی دیکھیں اب جتنی مووی خود دیکھیں اتنا تو گناہ ملے گا لیکن ان کے مرنے کے بعد بچوں میں سیکھ لیا ہاں سٹم بے رات مووی دیکھیں اور ان کے مرنے کے بعد بچے دیکھ رہے ہیں مووی degrees تو شروع کرنے والے کو خود کا گناہ بھی ملے گا اور انہیں دیکھ کر جتنے لوگوں نے شروع کیا ان کا گناہ بھی انہیں ملے گا اور ان کا گناہ کم بھی نہیں ہوگا لیکن اس حدیث میں کہیں یہ نہیں دیا ہے کہ بدت کرنا اچھا ہے بدت تو کہ وہی چیز ہے شروع کرے گا اس کو بیدت کا خود کا گناہ بھی ملے گا اسے دیکھ کر جتنے لوگ وہ کریں گے بیدت ان کا گناہ بھی اسے ملے گا یہاں اس حدیث میں کہیں یہ نہیں دیا ہے کہ وہ بیدت شروع کرنے والے کو ثواب ملے گا یہاں پہ ایک اچھا کام شروع کرنے والے کو ثواب ملے گا کوئی بھی اچھا کام اب گھر میں ہم کوئی چیز شروع کریں کہ چلو فجرباد بیٹھیں گے قرآن پڑھیں گے اب بچوں نے سسٹم سیکھ لیا مرنے کے بعد بھی وہ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے اچھا چیز ایک وقت ہے کر لیا کہ چلو ہم لوگ سب بیٹھ کر گے سٹریم دیکھیں گے اسلامی پروگرام دیکھیں گے دینی اشتماع میں جائیں گے اب جو چیز شروع کرتے ہیں اس کا ثواب ہم نے جتنا کیا وہ تو ملے گا مرنے کے بعد ہمارے بعد جتنے لوگ کرتے رہیں گے وہ ثواب بھی ملتا ہے یہاں یہ بات ہے جی شیخ آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں اگر ان کا کوئی کاؤنٹر ہوتا تو نہیں ایک بات ہے باقی پہلے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ جب کسی کام کو ہم اچھا کام کہہ رہے ہیں تو پہلے اسے شریعت کی روشنی میں اچھا کام اچھا عمل اچھی سنت ثابت ہونا چاہیے جیسے زیاد بھائی نے جتنی مثالیں دیں شریعت کے دلائل کے روشنی میں عمومی دلائل کے روشنی میں یہ اچھے کام ہیں لیکن اگر کوئی دین میں کوئی نماز میں کوئی روجے میں اگر کوئی بیدات کا کام نیا کرتا ہے تو کیا شریعت کی روشنی میں اچھا کام ہوا اگر نہیں ہوا تو پھر اس حدیث میں وہ نہیں آئے گا دیکھئے سب سے اہم بات یہ ہے کہ زید بھائی نے جو حدیث پیش کیا میں گزارش کروں گا کہ زید بھائی صحیح مسلم کی حدیث پیش کریں حدیث نمبر 1017 اگر اس کی نہیں پیلا سکتے 1017 اصل میں ابن ماجہ سے جو بھائی صاحب نے جو سوال کیا جمیل بھائی کیا نام ہے انہوں جو حدیث کوٹ کیا اس حدیث کو پورے پسے منظر سے دیکھنا بہت ضروری ہے ابن ماجہ سے جو حدیث زید بھائی نے پیش کیا وہ مختصر ہے اس کا جو پسے منظر ہے بیک گراؤنڈ ہے وہ ابن ماجہ میں نہیں ہے اس لئے ہمیں صحیح مسلم سے مکمل حدیث دیکھنے ہوگی تب بات کلیر ہوگی تو مکمل حدیث اگر لا سکیں تو لایں میرے پاس تو ہے میں بھی پڑھ دیتا ہوں اس سے بعد بھی کھل جائے گی یہ مکمل حدیث ہے میں شہر کروں یہ حدیث آگئی ہے دیکھیں اس میں اب اس کا خلاصہ کیا یہ جو حدیث ہے نا کہ جو اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے گا تو اس کو سوا ملے گا بعد میں جو لوگ عمل کریں گے ان کو بھی سوا ملے گا ابن ماجہ میں دوسری بھی لاشت کا حصہ ہے لیکن صحیح مسلم میں پورا بیک گراؤنڈ ہے اس کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کہا تو اوپر سے آپ دیکھیں گے جو حدیث ہے تو اس میں ایک واقعہ جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے جو ننگے پاؤں تھے ان کے بدن پر ٹھیک سے کپڑے نہیں تھے وہ یعنی غریب لوگ تھے غریب لوگ تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے مسجد میں آسل نے خطبہ دیا اور خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقے پر اُبھارا آپ نے کہا تصدقو تصدقو صدقہ کرو صدقہ کرو صدقہ کرو اب یہ باتیں سننے کے بعد جب آپ سننے کا ایک حکم آگیا کہ صدقہ کرو یہ باتیں سننے کے بعد صحابے کرام بادرہات میں آتا ہے کہ بھرے آپ سننے بہت گلتا ہو گئے تھے صحابے کرام تردیل کے لئے پریشان ہو گئے تو اس بیچ میں ایک صحابی اٹھتے ہیں ایک صحابی اٹھتے ہیں اور وہ ایک گٹھر لے کے آتے ہیں جس کو صحیح سے اٹھا بھی نہیں پا رہتے وہ اس میں کچھ تھا صدقہ کرنے کے لیے تو اس کے بعد میں اب ایک صحابی حمد کر کے آگے بڑھے وہ لاکے صدقہ کرتے ہیں اب ان کی دیکھ ہی دیکھا تتابا ناس یعنی تمام دیگر صحابے کرام بھی ڈاؤڑ پڑھتے ہیں اور سب لالکے صدقہ کرتے ہیں تو شروعات کی ایک صحابی نے شروعات کی ایک صحابی نے اب ان کی دیکھے دیکھا سارے لوگوں نے جو ہے وہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں دیکھیں آج ہم دیکھتے ہیں آپ کہیں ڈونیشن شروع کریں تو کوئی ایک آدمی آگے بڑھتا ہے تو سب لوگ دینا شروع کر دیتے ہیں تو سمجھو جو شروع کرتا ہے شروع کرتا ہے اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم موجود تھا ایک اپیل موجود تھی کہ صدقہ کرو اس اپیل پر سب سے پہلے صحابی نے لبیک کہا اللہ کے ایک گھٹھر پیش کیا اور اس کی بات دیکھیں دیکھا دیگر صحابی اکرام بھی گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی شخص کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے جس آدمی نے یہ کام کیا اور اس کو دیکھ دیکھ کر جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا تو سب کو سوا ملتا رہے گا بعد میں جو لوگ عمل کریں گے اس کا اس چیز کا صحاب ان کو تو ملے گا بھی اور جس نے شروعات کی اس کو بھی ملے گا تو جب ہم پورے پسے منظر میں اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو ریجل سامنے کیا آتا ہے یہ نہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ اپنے من سے کوئی نیا طریقہ اجات کر لیں نہیں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم موجود ہے اس حکم پر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے آپ عمل کروا دیں آپ اس حکم کو جاری کر دیں یہ اچھا طریقہ ہے اچھے طریقہ کا مطلب نہیں کہ آپ اپنے گھر سے بنا دے اچھا طریقہ اچھے طریقہ کا مطلب یہ ہے کہ بھرattend دین کے بارے میں اچھی چیز ہے دین کے بارے میں کیا اچھا ہے کیا براہ اس کا فیصلہ صرف اللہ کر سکتا آپ کیسے کر سکتے ہیں کیا اچھا ہے کیا براہ آپ کتنے بڑے عالم ہوں لیکن آپ کو کیسے پتا آپ کو اچھا لگتا ہے اس کا مطلب کیا اللہ کی بی اچھا لگے گا یہ کیسے آپ جس میں پوری حدیث مکمل موجود ہے تو اس میں نبی کا ایک حکم موجود تھا اس حکم پر عمل کیا پھر اللہ کے نبی نے اس کی طرف اشارہ کیا جو اچھا طریقہ تو اچھا طریقہ نبی کا اللہ کا یعنی شریعت میں جو اچھے طریقے بتائے گئے ہیں اس طریقے کو کوئی نافذ کرتا ہے اس طریقے کو کوئی جاری کرتا اچھا طریقہ ملے بنا کے اپنی من سے بنا کے طریقہ جاری کرنا نہیں جو ALLEDI بنا ہے دین میں جو ALLEDI دین میں نئے طریقہ اس کو جاری کرنا تو سو ملے گا جیسے بہت ساری مساجد میں مغریب سے پہلے سنت نہیں پڑھتے لوگ آج بھی بہت ساری مسجدوں میں آپ دیکھیں گے مغریب سے پہلے سنت نہیں پڑھتے اب کوئی اللہ کا بندہ جائے اور مغریب سے پہلے جو سنت ہے اس کو جاری کر دے کہ پڑھنا چاہیے صحیح بخاری صحیح مسلم کہتی سے سنائے اور کہے لوگوں پڑھو اب اس کے بعد وہ لوگ مغرب سے پہلے بھی سنت پڑھنا شروع کر دیں تو کہا جائے گا اس نے اچھا طریقہ جاری کیا لیکن یہ اچھا طریقہ اپنی طرف سے ایجاد کر کے جاری نہیں کر رہا ہے بلکہ جو پہلے سے شریعت میں موجود ہے اسے جاری کر رہا ہے تو یہاں پہ یہ حدیث فٹ ہوگی من سن نفل اسلام سنتن حسنتن تو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اچھا بنا کے جاری کر دو بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو اچھی باتیں دین میں موجود ہیں اور کوئی کہیں پہ عمل نہیں ہو رہا ہے ان اچھی باتوں کو اٹھاؤ اس پر عمل کرواؤ یہ ہے اچھا طریقہ جاری کرنا اپنی طرف سے بنا کے اچھا طریقہ جاری کرنا ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے